ہے کارنامہ فضل عمر یہ وقف جدید اللہ تعالیٰ نے حضرت اکتس مسیح مہدی مہد علیہ السلام کو اس سمانے میں مبوس فرما کر اسلام کی نشات سانیہ کے دور کا آغاز فرمایا آپ علیہ السلام نے جماعتی امور کو سنبھالنے کے لیے انیس سو پانچ میں صدر انجمن احمدیہ کی بنیاد رکھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں خلفائے کرام بھی حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جماعت کی ترقی کے لیے وقتن فوقتن مختلف تحریکات کا اجرا فرماتے رہے ہیں جن میں تحریک جدید، وقف جدید، وقف نو اور دیگر تحریکات شامل ہیں موجودہ نظام جماعت کی بنیاد حضرت خلیفت المسیح ثانی نوراللہ مرکدہو نے رکھی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جماعتی نظام اور زیلی تنظیم کا نظام صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید انجمن احمدیہ، وقف جدید انجمن احمدیہ، جماعت کے بنیادی ادارے ہیں جبکہ زیلی تنظیموں میں مجلس انصار اللہ، مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس اتفال الاحمدیہ، لجنہ امائلہ اور ناصرات الاحمدیہ شامل ہیں تحریک جدید کی بنیاد 1934 میں رکھی گئی جس کا بڑا مقصد اشاط اسلام خصوصاً بیرونی ممالک میں تبلیغ اور مشن ہاؤسز کا قیام عمل میں لانا تھا 1947 میں تقسیم ہند کے بعد، الہام حضرت مسیح معود علیہ السلام داغ حجرت کے تحت خلافت احمدیہ کی پاکستان حجرت کے ساتھ ربوہ میں نئے مرکز احمدیت کی بنیاد پڑی حجرت کے بعد پاکستان میں خصوصاً دیہاتی علاقوں کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے کام میں مزید بہتری لانے کی غرص سے حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 9 جولائی 1957 میں وقف جدید کی بنیاد رکھی تحریک کے آغاز کا بنیادی مقصد دیہاتی علاقوں میں مقیم احمدیوں کی تربیت اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصاً صوبہ سندھ کے علاقے نگر پارکر میں مقیم افراد کو اسلام کے پیغام سے روش ناس کروانا تھا اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق جاری ہونے والی اس تحریک کی کامیابی اور مضبوطی کا سیدنا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ کو اس قدر جوش اور یقین تھا کہ آپ نے فرمایا خوہ اس کے لئے مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں کپڑے بیچنے پڑیں میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا اور اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا آسمان سے میری مدد کے لئے فرشتے اتارے گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلفائی کرام کی نگرانی اور رہنمائی سے اس تحریک کو بھی برکت بکشی گئی اور اس کے سمرات دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گئے وقف جدید کے تحت اپنی زندگیاں وقف کرنے والے مؤلمین کہلاتے ہیں مؤلمین کرام کی تربیت کے ذمہ داری مدرسہ تو زفر کی ہے جہاں چار سال کا کورس کروایا جاتا ہے جس میں دینی اور دنیا بھی تعلیمات دی جاتی ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مؤلمین کرام میدان عمل میں جا کر ہزاروں احمدی بچے اور بچیوں کو بنیادی دینی علوم سے آراستہ کر رہے ہیں جبکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی پیغام حق پہنچایا جا رہا ہے مؤلمین کرام نہ صرف مبلغ بلکہ وقف جدید کے تحت چلنے والے اداراجات میں بطور ہومیو ڈاکٹر کمپیوٹر انسٹرکٹرز سکول ٹیچرز غرز مختلف شباجات میں جماعتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وقف جدید کا نظام بھی جماعت کے دیگر نظاموں کی طرح حضرت خلیفہ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرح العزیز کی نگرانی اور رہنمائی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے وقف جدید کا نظام بورڈ آف ٹیریکٹرز اور نظامت پر مشتمل ہے بورڈ آف ٹیریکٹرز کو مجلس وقف جدید بھی کہا جاتا ہے جبکہ مختلف شباجات کو نظامت کہا جاتا ہے اور شعبے کا نگران نازم کہلاتا ہے ان نظامتوں میں مال آمد، مال خرج، دیوان، جائدات، صحت، آڈٹ اور ارشاد کے نظامتیں شامل ہیں وقف جدید کے پہلے نازم ارشاد حضرت مرزا تاہر احمد صاحب، خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تھے جو منصب خلافت پر فائز ہونے تک اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے آپ رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں ہی تحریک وقف جدید کی مالی تحریک کو بین الاقوامی سطح پر وسیع کیا اور آج اس کے سمرات دنیا بھر میں ظاہر ہو رہے ہیں اس وقت وقف جدید کے تحت ہسپتال، ڈسپینسریز، میڈیکل کیمپ، قہد سالی میں راشن کی تقسیم، پانی کے کنوں کی تعمیر کا کام خدمت انسانیت کے تحت کیا جا رہا ہے وقف جدید کے مالی نظام کو مختلف مددات میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں چندہ بالغان جس میں تمام بالغ افراد شامل ہیں دفتر اتفال جس میں پیدائش سے لے کر پندرہ سال تک کے بچے اور بچیاں شامل ہیں امداد مراکز نگر پار کر اور قیام مراکز شامل ہیں وقف جدید کے چندے کے حصول کے لیے حلقہ، جماعت اور زلے کی صدہ پر سیکرٹری وقف جدید مقرر ہوتا ہے اسی طرح مرکز میں نظامت مال موجود ہے جو جملہ امور سر انجام دیتی ہے وقف جدید کا مالی سال یکم جنوری سے شروع ہو کر اکتیس دسمبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفت المسیل خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں بینین کے لیجن کے مولم لکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ ایک نو مباہ جماعت پاپازہ میں چندے کی وصولی کے لیے دورہ کیا تو وہاں پر موجود ایک نو مباہ علاجی عبو بکر صاحب نے پوچھا کہ یہ چندہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا ان کو مالی نظام کو صحیح طرح پتا نہیں تھا انہیں بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ انہی چندوں سے مساجد تعمیر کرتی ہے قرآن کریم کے دراجم اور دینی کتب کی اشاعت کرتی ہے اسی طرح انہی چندوں سے ہسپتال، سکولز اور یوتیم خانے تعمیر کیا جاتے ہیں غرص چندے میں دیا جانے والا ایک ایک پیسہ خالصتا دینی کاموں اور فلائی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے عبو بکر صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مولوی مجھ سے زکاة اور خیرات لینے کے لیے آتے تھے مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے چنانچہ اس کے بات فوراً انہوں نے چندے کی رائی کی اور کہا کہ آئندہ سے جماعت کے تمام چندوں میں میں بچڑ کا حصہ لوں گا یہی ہے دولت وارفتگان وقف جدید وقف جدید قدم قدم پہ بنائے نئے جہاں ہم نے سیتاو Roberم سیتاو